اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میانہ روی تو آپ لوگ اپنے بکس نکال لیجئے پیج نمبر 54 اور چپٹر ہے میانہ روی میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے اعدادال کا راستہ اختیار کرنا یعنی نہ ایک حد پہ زیادہ زور کیا جائے اور نہ ہی دوسرے حد پہ اب یہاں پہ ہم وفہوم پڑھتے ہیں میانہ روی کا مطلب ہے اعدادال یا درمیانے راستہ اختیار کرنا جب کوئی کام افراد اور تفرید سے بچ کر کیا جائے افراد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی قصرت بہت زیادہ ہو جانا تفرید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی تو اسے میانہ روی کہتے ہیں اہمیت اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے میانہ روی اختیار کرنا آجزی بندگی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے یعنی وہ شخص جو میانہ روی اختیار کرتا ہے تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا آجز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قادر المطلق مان رہا ہے وہ اپنی بندگی یعنی اتنی عبادت کا اظہار کرتا ہے اپنی میانہ روی سے اور اپنی شرافت کا اپنی شریف ہونے کا اظہار کرتا ہے اس کے امیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہا حادث تیبہ سے ہوتا ہے جن میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کی تاقید کی گئی ہے میانہ روی زندگی گزارنے کے کامیاب اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے یعنی اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو میانہ روی کو اپنانا ہوگا جو عمل حد سے گھر جائے یا حد سے بھر جائے تو عمل غیر فتوی ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی کام آپ حد سے کم کر دیتی ہیں یا حد سے زیادہ کر دیتی ہیں تو یہ ایک غیر عمل فتوی ہے یہ صحیح عمل نہیں ہے امت مسلمہ کو خصوصاً توہبہ قرآن مجید میں امت وست یعنی میانہ روی والی امت کہا گیا ہے بیٹا وست کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس کو میانہ روی والی امت کہا گیا ہے ایسی امت کہ جو وست میں رہتی ہے جو میانہ روی اختیار کرتی ہے جو کسی بھی کام میں حد سے تجاوز نہیں کرتی امت محمدیہ ہونے کے ناتے ہمیں ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کا روی اختیار کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہمارا دن ہمیں معاملات اور رویوں میں اعتدال اور میانہ روی کا درزیتہ ہے ہماری جتے بھی معاملات ہیں یا ہمارے رویے ہیں رویہ ہمارا بحیثیت طالب علم ہمارے ازادہ کے ساتھ رویہ بحیثیت اولاد ہمارے والدین کے ساتھ رویہ بحیثیت بہن بھائی ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ ان تمام رویہ میں بھی ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا اصول اپنانا ہے قرآن مجید میں ہدایات دی گئی ہے کہ زمین پر اکر کرنا چلو اور جب بات کرو تو درمیانی آواز سے بات کرو نہ بہت بلند آواز سے بولو اور نہ بہت پست آواز سے یعنی یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم زمین پر بھی چلے تب بھی ہم آجزی کو اپنائیں ہم آجزی کے ساتھ جھک کے چلے نہ کہ اکر کے چلے اور پھر اسی طریقے سے جب ہم بات کریں تو ہماری آواز نہ اتنی بلند ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی اتنی پست ہو کہ وہ لوگوں کو سننے میں مشکل ہو اس طرح خرچ کرنے میں بھی اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے قرآن مجید میں ہے مہمان کے بندے جب خرچ کرتا ہے تو اصاف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں بیٹا اصاف کا مطلب ہوتا ہے فضل خرچی جبکہ بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی یعنی نہ تو ہمیں بہت زیادہ اصاف کرنا ہے فضل خرچی کرنی ہے اور نہ ہی ہمیں بہت زیادہ پیسے کو سنبھال سنبھال کرکنا ہے اور کنجوسی کرنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا تنگ دست یعنی وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا پھر آگیا ہے عبادات میں میانہ روی اسلامی عبادات کی بہی اہمیت ہے لیکن اس کے باوجود اسلام نے ان میں اعتدال و میانہ روی کا حکم دیا ہے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے شوق میں حد سے زیادہ بھر گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں راہ اعتدال کا درست دیا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ایک بار تباہ تین صحابہ آئے تو ایک نے کہا کہ میں اتنی نماز پہلوں گا کہ میں پوری رات نماز میں قیام کروں گا اور میں سوں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ نہیں میں اتنا روزہ رکھوں گا کہ میں کبھی بھی افتار نہیں کروں گا اور جو تین سے صحابہ تھے انہوں نے کہا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی پوری زندگی اسلام کے لئے واقف کر دوں گا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناپسندید کی کا اظہار فرمایا اور یا فرمایا کہ میں جہے عبادت بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اسی طرح سے میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افتار بھی کرتا ہوں اور اسی طریقے سے میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی مسلمان میری سنت کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر ہم میں سے نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنا ہے میانائے میں اختیار کرنی ہے فرمایا نماز بھی پہو اور آرام بھی کرو نفل روزہ بھی اکھو اور کبھی چھوڑو بھی کیونکہ تم پر تمہاری جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی میں نفل روزہ اکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اسی طرح تحجت بھی ادا کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایک طرف عبادت میں ذوک و شوک اخلاص دل جمری اور انہماک کی تعلیم دی ہے انہماک کے مصروف ہو جانے کی مشغول ہو جانے کی تعلیم دی ہے وہی ہمیں ترک دنیا اور رہوانیت سے منا فرمایا ہے ترک دنیا دنیا کو چھوڑ دینا رہوانیت کا مطلب بھی بٹا ترک دنیا ہی ہوتا ہے یا نہیں دنیا کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمت مسلمہ کو عبادات میں اتدال اور میانہ عوی کی تحقید فرمائی ہے پھر ہے اخلاق میں میانہ عوی اخلاق یعنی ہماری بول چال وہن سہن اور ہمارے عوی یہ تمام اخلاق میں شامل ہو جاتی ہیں اسلام ہمیں اخلاق و کتاب میں بھی میانہ عوی کی کرنے کا درست دیتا ہے ارشاد باری طالعہ ہے اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں میانہ عوی سے کام لیتے تھے آواز نے ایسی بلند ہوتی کہ سننے والے پر گرہ آنگزوے گرہ آنگزوے مشکل لگے اس کو مطلب بہت اس کو تقریف دے ہو اور نہ اتنی دھیمی ہوتی کہ مخاطب کو سننے میں دکت محسوس ہو دھیمی آہستہ دکت محسوس ہو کوئی مشکل محسوس ہو گفتگو کے دوران دوسروں کی بات نہ کاتی جائے نہ آپس میں چیخ چلا کا بے عدبی سے گفتگو کرنی چاہیے یعنی کہ جب آپ گفتگو کروے ہوں تو آپ کو چیخنا اور چلانا نہیں ہے بلکہ آہستہ سیدھی میں لہجے میں اتنے آواز میں بات کی جائے تاکہ وہ دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور اگر کوئی دوسرا بول رہا ہو تو پھر آپ اس کے بعد کے ختم ہونے کا انتظار کریں خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں شکر اور صبر سے کام لینا چاہیے اسی طرح کھانے پینے سونے اٹھنے اور وہن سہن غرض ہر حمل میں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے پھر بیٹا ہمارے پاس تیسے ٹاپک ہے خرچ میں میانہ روی خرچ میں میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم پیسے کو اتنا زیادہ بے دروے استعمال کریں کہ ہم فضول خرچی کی طرف چلے جائیں اور نہ ہی ہمیں کنجوسی کرنی ہے بلکہ ہمیں میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا ہے ہمیں اعتدال سے کام لینا ہے دین اسلام نے زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح ہمیں خرچ میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی ہے اگر ہمارے دین ہمیں ایک طرف فضول خرچی سے روکتا ہے تو دوسری طرف کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے اور خرچ میں میانہ روی کا درست دیتا ہے اشاد باری طالع ہے اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندے اکھو اپنے ہاتھ گردن سے باندے اکھو کا مطلب یہی ہے کہ کنجوسی کرنا پیسے کو خرچ نہ کرنا اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بلکل کھلا چھوڑ دو ایک جنگان لطالع کے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اور جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی بلکہ خرچ کرنے میں ان کا عمل درمیانی راہ پر ہوتا ہے یعنی یہ کہ وہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی درمیانی راہ پر چلتے ہیں میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کے سنیرے اصول پر عمل پہ رہے ہیں عمل پہ رہے ہیں عمل کرتے رہیں اسی طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب اور خوشحال زندگی گزارویں گے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات اور اکرامات کے مستحق قرار پائیں گے مستحق قرار پائیں گے یعنی ہمیں عطا کر دی جائیں گے اگر ہم میانہ روی کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سائے انعامات حاصل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا بیٹا پھر اب آپ اس کے درہا نیکس پیچ پر آجئے پیچ نمبر 58 ہے درست جواب کا انتخاب کریں گفتگو کس طرح سے کرنی چاہیے بلند آواز سے نیچی آواز سے یا اعتدال سے تو بیٹا ہمیں پتا ہے کہ اعتدال is the correct answer پھر ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لئے اہم اور بہترین اصول کیا ہے دولت مند آجزی یا میانہ روی اسلام نے خرچ کرنے کے باہر میں کیا حکم دیا ہے میانہ روی بخل اور اسعاف تو میانہ روی کا حکم دیا ہے اسلام میں خوش و غم دونوں حالتوں میں کون سا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے سبر شکر کا غور تقبر کا یہ نمودہ نمائش کا شکر و سبر کا پھر بیٹا نیکسٹ کسچن ہے صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہ ہی کہیں افراد اور تفرید سے بچنے کو میانہ روی کہتے ہیں کریکٹ ہے یہ جس نے میانہ روی اختیار کی کبھی مالدار نہیں ہوگا بلکل صحیح گفتگو کے دوران دوسروں کی بات کاتے میں کوئی حرج نہیں اور نہ چلا چلا کر گفتگو کرنا کوئی بری صفت ہے کروس اسلام ہمیں ترکے دنیا اور عبانیت سے منع کرتا ہے یہ بھی کروس ہے بیٹا اس کے بعد ہے ایک آلی جگہ مناسب الفاسف ہو گئے ہیں اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات آپ نے فرمایا بہترین کام وہ ہے جس میں ڈیش ہو میانہ روی مہمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اشارت باری طالع ہے اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو ٹھیک ہے بیٹا امید ہے آپ کو چپٹر صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہمیں پھر بات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال لکھے گا